دوستو شاہن شاہ افریدی کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں ہوا ایک اور سب سے بڑا نقصان دوستو کی آئی پروڈ رپورٹ آئی ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں آگے لیکن اس سے پہلے ہماری چینل کو کریے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائی گا تاکہ آنے والی کرکٹ کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہل سکے راج کرکٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں راجو لگاری دوستو ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں متحدہ عرب امارات میں بھرپور ٹریننگ کر رہی ہے دوبائی میں ٹریننگ سیشن کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارسٹ بولر مسیم جونئر کو کمر میں درد کی شکایت ہوئی ٹیم منیجمنٹ کے مطابق نوجوان فارسٹ بولر کو ایوائرہ کے لیے پتال بھیجوا دیا گیا ہے رپورٹ آنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے خیال ہے کہ شاہن شاہ آفریدی پہلے ہی انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں جن کی جگہ محمد حسین کو شامل کیا گیا ہے ایشیا کپ کا آگا 27 آگست سے ہوگا جبکہ پاکستان اپنا پہلا میج روایتی آری بھارت کے خلاف ہو 28 آگست کو کھیلے گی دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اسی کے ساتھ ہی چینل کو کریے گا سبسکرائب ٹیل دیڈ اللہ حافظ